آج ہم ڈسکس کریں گے جو رمضان میں ہم سب کو بدحضمی کا مسئلہ آتا ہے تضابیت کا مسئلہ آتا ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور کتنے لوگوں کی یہ کمپلین ہوتی ہے کہ رمضان میں ہمارا ویٹ بڑھ جاتا ہے اور کتنے لوگوں کی یہ کمپلین ہوتی ہے کہ روزہ رکھتے ہیں نا بھوکے رہتے ہیں تو اس کے بعد ہمارا میتہ جو ہے اس میں بہت درد ہوتی ہے وہ جو ہم نے افطار بہت زیادہ ٹکاہ کے کھایا ہوتا ہے ہم بہت زیادہ تلیوی چیزیں کھاتے ہیں یہ وجوہات میں سے ہیں جو ہم سہری کرتے ہی نہیں ہیں بہت سارے لوگ سہری میں صرف پانی پی لیتے ہیں ملٹیپل ریزن ہوتی ہے ایک تو یہ کہ انہوں نے افطاری اتنی کھائی ہوتی ہے اس کے بعد ان کے درد ہو رہا ہوتا ہے پیٹ میں یا ان کا کوئی نہ کوئی مسئلہ شروع ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ سہری کر ہی نہیں پاتے سہری میں جس پانی پی لیتے ہیں تو پورا دن ہم کالی پیٹ رہتے ہیں اور رہ کے اتنی فرائیڈ آئیٹمز کھاتے ہیں ایک ہی وقت میں ایک ہی منٹ میں ایک ہی سانس میں کہ بدحضمی تضا بھی ہوتا ہے یہ سارا کچھ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے پھر اگر آپ سے میں پوچھوں کہ آپ نے رمضان میں کتنی دفعہ روی ویچیٹیبل سیلڈ کھایا ہمیں سے کوئی بھی نہیں کھا تھا پسند ہی نہیں ہے ہمیں تو پسند ہیں تلیوی چیزیں اسے ہوتا کہ فائبر ہماری ڈائیٹ میں کم ہوتا ہے جتنی بھی چیزیں ہم لے رہے ہوتے ہیں ان میں ایک پھلی ایسی چیز ہوتی ہے جس کے اندر فائبر ہوتا ہے باقی ساری تلیوی چیزیں ہوتی ہیں تو فائبر کے مقدار ہماری ڈائیٹ میں کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے کبز کے مسئلے اور میدے کے مسئلے وہ شروع ہونے لگ جاتے ہیں جن لوگوں کو پہلے سے اسیڈیٹی کا مسئلہ ہوتا ہے وہ یا تو دودھ سوڑے پینے لگ جاتے ہیں دودھ سوڑا نہیں پینا تو وہ اس کی جگہ پہ کوئی ملک شیک ایسا بنا لیتے ہیں جس کے اندر انہوں نے بہت ساری چیزیں ایڈ کی بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کا تضابیت کا مسئلہ بڑھنے لگ جاتا ہے پھر نیمو پانی بھی کچھ حد تضابیت کا مسئلہ بڑھا سکتا ہے اب اس سارے کو ٹھیک کیسے کرنا ہے یہ ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے تو یہ کہ سیری میں پھر پراتھا مت لیں چھوٹی سی روٹی لے لیں گندم کی روٹی اس کیسے میں سب سے بہتر رہتی ہے کیونکہ اس میں جو گلوٹن ہے وہ آپ کو میدے کے بہت سارے مسئلوں سے بچا کے بھی رکھتا ہے ایکچولی سو گلوٹن والی جس میں گلوٹن زیادہ مجھے بھی گلوٹن ہوتا ہے مگر زیادہ کام ہوتا ہے تو گندم کی روٹی کھالی اس کے ساتھ انڈے کے بجائے کوئی سبزی کا سالن سبزی بھی جیسے ٹیڈے ہو گئے اگر انڈا لینا ہے تو کم سے کم آئل میں اس کو پھر آپ نے فرائے کر لینا ہے اس میں بے شک سبزیاں مٹ ڈالیں اس کے ساتھ ایک پاؤ دہی کا استعمال ضرور کریں دہی اگر آپ میل کے فوراں ساتھ لیں گے یہ آپ کو تضابیت سے بھی بچائے گا باقی اس کے جو فوائد ہیں وہ تو ہیں کہ وہ پیاس نہیں لگنے دیتا وہ فیلنگ آف فلنس دیتا ہے وہ فوائد تو ہیں مگر یہ تضابیت کے لیے بہت اچھا ہے تو ساتھ ہی دہی لے لیا کافی چائے کا استعمال نہیں کرنا سہری میں دلیا اس میں دودھ ہوتا ہے دودھ بھی تضابیت کے پیشنٹ کو اتنا سوٹ نہیں کرتا اس کی نسبت دہی بہتر آپشن ہوتی ہے تو دلیا اور سیریل والی آپشن آپ نے رہنے دینی ہے اور پراتھے والی آپشن بھی رہنے دینی ہے پھر ہم افتار کی طرف آتے ہیں تو ایک سے دو خجورے لے لیں چیا سیٹ ضرور ہونے چاہیے آپ کی ڈرنک کے اندر اگر آپ کے گاؤں میں آپ کے شہر میں چیا سیٹس نہیں ملتے جیسے بہت سارے ایڈیاز میں نہیں ملتے تو آپ دخمالنگے کا استعمال کر لیں آدھا چائے کا چمچ دخمالنگا پہلے سے بھگو کر رکھ دیں اس کو اپنی ڈرنک میں شامل کر لیں ڈرنک سب سے بہتر رہتی ہے دہی کی لسی بنا لی جائیں آدھا کب دہی لیں اس کے اندر زیادہ سارا پانی ڈال کے تھوڑا سا پنک سال ڈال کے اس کی لسی تضابیت کے پیشنٹ کے لیے سب سے بہتر چیز ہے اس کے اندر ہی بے شک دخمالنگا ڈال دیں اس کے اندر نہیں ڈالا جاتا تو پہلے سے چیا سیٹس اوک کر کے رکھ دیں ایک دو کجوریں کھائیں وہ چیا سیٹس پیئے اور اس کے اوپر سے لسی کا استعمال کرنا شروع کر دیا اس کے ساتھ پھل پھل کے اوپر کوئی جوس نہیں ہونا چاہیے کوئی چاٹ مسالہ نہیں ہونا چاہیے سادہ کٹاوہ پھل ہونا چاہیے جتنے فرائیڈ آئیٹمز ہیں ان کو اووائیڈ کریں اگر آپ کو بیسن کے پکوڑوں کی بہت پریونگز ہیں تو آپ بیسن کا چلہ کھا سکتے ہیں جو فرائیڈ آئیٹمز ہیں جیسے پکوڑے ہو گئے جیسے رول ہو گئے ان میں جو آئیل ہے وہ آپ کے میدے کے مسائل کی ظاہر ہے وجہ تو بنے گا ہی بنے گا چاہے آپ جتنا مرضی اس کو ایئر فرائی کر لیں چاہے آپ جیسے بھی مرضی بنا لیں اس میں کہیں نہ کہیں آئیل کی ایک مقدار تو آ جاتی ہے اس کے نسبت بیسن تین سے چار کھانے کے چمچ بیسن لے لیں اس میں زیادہ ساری ویجٹیبلز ڈال دیں یہ جو یہ والا فیکٹر آتا ہے کہ ہم سے کچھی سبزیوں کا سلاعت نہیں کھایا جاتا اس کے اندر اگر آپ ویجٹیبلز ڈال دیں گے تو وہ چیز کبر ہو جائے گی اور اس کے اندر ایک انڈا پھینٹ کے ڈال دیں اس کو نون سٹک پان پہ آپ نے ہلکے سوائل میں پھلا کر میں نے بنائی بھی ہوئی ہے بیسن کے چلے کی اگر آپ ویڈیو دیکھیں تو آپ کو ریسیپی بھی مل جائے گی میرے چینل پہ سو بیسن کے چلے کھا لیں پکوڑے کی کریونگ سپریس ہو جائے گی روٹی کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے ساتھ ہمیشہ رائیتہ لینا ہے رائیتہ جیسے میں نے بتایا دہی جو ہے وہ ایسی جیٹی کی اگینسٹ ہم آئل میں بناوا سالن اس ٹائم پہ آپ کوئی بھی سالن لے سکتے ہیں بس چنے لوبی اور ہرے پتے یہ تین چیزوں کا استعمال تھوڑا سا کم کریں اور اس کے ساتھ آپ نے آدھا کب دہی دوبارہ لے لینا ہے دہی اگر آپ میل کے فوراں بعد لیں گے تو وہ آپ کو کئی نہ کئی تضابیت میں ہیلپ بھی کرتا ہے اس کے بعد ایک گھنٹے بعد آپ نے تھوڑی بہت واک کرنی ہے کھانا کھا کے افتاری کر کے فوراں واک نہیں کرنی اس سے تضابیت کا مسئلہ بڑھ سکتا ہے آپ نے لال مرچ کی بجائے ہری مرچ اور کالی مرچ کا استعمال زیادہ کرنا ہے اگر آپ کو تضابیت ہو رہی ہے اور آپ کا تضابیت کا مسئلہ بڑھ رہا ہے تو اس کے بعد افتار کے بعد ایک گھنٹے بعد آپ نے تھوڑی بہت واک ضرور کرنی ہے اور رات کو جو میں کہتی ہوں کہ آپ رات کو بھوک لگتی ہے تو آپ سٹرابری کی کا ملک شکلی ہیں اس کے نسبت آپ سٹرابریز کو دہی کے ساتھ بلینڈ کر کے تھوڑی شکر ڈال کے سٹرابریز کی سمودی بنا لیں سو بیسکلی تضابیت کا مسئلہ یا یہ سارے مسئلے تباتے ہیں جب ہم بہت زیادہ فرائیڈ آئیٹمز کا استعمال کرتے ہیں ہم بہت زیادہ مرچ مسالے والی چیزیں ایک ہی منٹ میں کھا لیتے ہیں اگر آپ کو اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو آپ نے اس ڈائٹ پیٹرن پہ آ جانا ہے مجھے یاد ہے اور یہ بات میں ہر رمضان کے ڈائٹ پینڈ میں بھی کہتی ہوں کہ ایک دفعہ میری ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے کسی ڈائریکٹر کے ساتھ ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ افتاری کے ایک گھنٹے کے اندر اندر ہمیں بہت کالز آتی ہیں کہ ہمیں ہارٹ اٹیک آ رہا ہے جب ہم ریسکیو کرنے جاتے ہیں یا ریسکیو کی گاڑی وہاں پہ پہنچتی ہے اور ہسپیٹل لے کے جا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے ہارٹ اٹیک نہیں ہے زیادہ کھا لیا تھا بدحضمی یا گیس ہو گئی ہے تو انہارے مسائل سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ متوازن بسامت کھائیں جیسے وہ فیس بک پہ ایک پوست پہ آتی ہے کہ تم لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے ہیں پاکوڑے نہیں تو تھوڑا سا فرائیڈ آئٹم کو آپ نے یا وائٹ کرنا ہے ہاں اگر آپ کو تضابیت یا بدحضمی کا مسئلہ نہیں ہے تو جو میں نے رمضان ڈائٹ پلان میں ریسپیز دی ہیں پاکوڑوں کی یا اسموسوں کی آپ اس طرح سے ان کو استعمال کر سکتے ہیں شکریہ